پرمیشر کا وچن تو میں آپ سے بنتی کرتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپہ کر کے کر دیجئے اور سال تی میں بیل بٹن ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی ڈیلی ہم اس پر پرمیشر کا وچن ڈالتے ہیں آپ کو ایزلی اویلیبل ہو جائے اور آپ اس کو شیئر کرنا مت بھولیں تو کرپہ کر کے آپ برور وچن کو شیئر کرا کریں اور پرمیشر کی آشش پراب کریں تو آئیے آج کے وچن کو ہم لوگ سنتے ہیں ہم پڑھیں گے پہلا راجہ اس کا سترہ ادہائے اس کی ایک آئیس سے اور تشبی ایلیہ کو گلال کی پردیشیوں میں سے تھا اس نے احاب سے کہا اسرائیل کا پرمیشور یہ ہوا جس کے سب مک میں اپستت رہتا ہوں اس کے جیون کی شبت ان ورشوں میں میرے بنا رہے کہے نہ تو میں برسے گا اور نہ پوس پڑے گی دیکھیں یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں ایلیہ جو اس نے اسرائیل کے جو راجہ ہے احاب اس کو کہا کہ میں پرمیشور کے سامنے اپستت رہتا ہوں اور اس نے کہا کہ جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک میں نہیں برسے گا اور نہ پوس پڑے گی تو آگے دیکھیں کیا لکھا ہے اور تب پرمیشور کا وچن ایلیہ کے پاس پہنچا کہ یہاں سے چل کر پورو اور مک کر کے قرید نام نالے میں جو یردن کے سامنے ہے چھپ جا ہاں پرمیشور نے کہا یہاں سے چل کر پورو کی اور جا اور کرید نامک نالے میں جو یردن کے پورو میں ہے چھپ جا آگے اسی نالے کا پانی تو پیا کر اور میں نے قبوں کو آگیا دی ہے کہ وہ تجھے وہاں کھلائیں ہاں پرمیشور کہتا میں نے تو کیا کر اسی نالے کا پانی پیا کر اور میں نے قبوں کو آگیا دی ہے وہ تجھے کھلائیں گے آگے یہوہ کا یہ وچن مان کر وہ یردن کے سامنے کے قرید نام نالے میں جا کر چھپا رہا ہاں وچن کہتا جب یہوہ کا یہ وچن مان کر وہ یردن کے پورو میں قرید نامک نالے میں جا کر چھپا رہا آگے اور صویرے اور سانج کو قبوے اس کے پاس روٹی اور ماس لائے کرتے تھے اور سبے اور شام کو جو قبوے تھے اس کے پاس روٹی اور ماس لائے کرتے تھے آگے اور وہی نالے کا پانی پیا کرتا تھا وہی نالے کا پانی پیا کرتا تھا اور کچھ دنوں کے بعد اس دیس میں ورشہ نہ ہونے کے قار aside نالہ سوک گیا اور کچھ دن کے بعد وہاں ورشہ نہیں ہوئی اور نالا کیا ہو گیا سو گیا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پرمیشن نے ایلیہ کو حکم دیا کہ تُو کریت نامک نالے میں چلا جا وہاں میں تجھے پانی پی وہاں کا پانی پی اور کبو کو میں نے آگے دیا تو وہ تجھے آخر کیا کریں گے روٹی اور ماس دیا کریں گے اور ویبل بتاتی ہے اکال کے سمیں میں کبو نے اسے پرتی دن کھانے کو روٹی اور ماس دیا اور وہاں لکھا ہے کچھ سمیں بعد وہاں پانی جو تھا وہ سو گیا ہے اب آگے پڑھیں گے کیا لکھا آٹھائٹ میں تب یہ ہوگا کہ یہ وجہ اس کے پاس پہنچا کہ جل کر سدون کے سارپت نگر میں جا کر وہی رہ سن میں نے وہاں کی ایک بدوہ کو تیرے کھرانے کی آگیا دی ہے آہ کیا کہتا ہے تب یہ ہوا کہ یہ وجہ اس کے پاس پہنچا چل کر سدون کے سارپت نگر میں جا کر وہی رہ سن میں نے وہاں کی ایک بدوہ کو تجھے ایک روٹی کھلانے کی آگیا دی ہے آگے صبح وہاں سے چل دیا اور سارپت کو گیا آہ وہاں سے چل دیا اور سارپت کو گیا نگر کے پٹک کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک بدوہ لکڑی بین رہی ہے اس کو بلا کر اس نے کہا کسی پاتر میں میرے پینے کو تھوڑا پانی لیا آہ اس نے دیکھا جب وہ پاس گیا فاتک کے پاس وہاں دیکھا ایک لکڑی جو بزرگ عورت ہے وہ کیا کر رہی ہے بدوہ جو ہے وہ لکڑی بین رہی ہے اور اس نے اس کو پاس جا کر بلا میرے لئے کسی پاتر میں پانی لے کے آگے جب میں لینے جا رہی تھی اس نے اسے پکار کے کہا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی بھی میرے پاس لے دیا اور جب میں لینے جا رہی تھی تو اس نے اسے پکار کے کہا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی بھی میرے پاس لے دیا آگے پڑھیں گے اس نے کہا تیرے پرمشور یحوہ کے جیون کی شبت میرے پاس ایک بھی روٹی نہیں ہے کیول گھڑے میں مٹھی بھر مٹھی بھر میدہ اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے اور میں دو ایک لکڑی بین کر لیے جاتی ہوں اس نے کہا تیرے یحوہ کے جیون کی شبت میرے پاس تو ایک بھی روٹی نہیں ہے کیول گھڑے میں مٹھی بھر میدہ اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے میں دو ایک لکڑی بین کر لے کے جاتی ہوں کہ اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں اور پھر مر جائیں جب اس وچن کو ہم پڑھتے ہیں اور جب آٹھ آیت کو ہم پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے کہ پرمشور نے اس عورت کو آگیا دی تھی اور لیکن اس نے اس کی آگیا کو نہیں سنا اور جب ایلیہ آتا ہے اس کے پاس وہ منع کر دیتی ہے اور بہانیں باجی کرتی میرے پاس نہیں ہے تجھے دنے کے لیے لیکن آگے پڑھیں گے کیا لکھا تیرہ تیرہ ایس کے پڑھیں گے ایلیہ نے اس سے کہا مدر جا کر اپنی بات کے انصار کر تو پہلے میرے لیے ایک چھوٹی سے روٹی بٹھا پھر میرے پاس لیا پھر اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنانا کیا کہتا یہ لیا کہتا مدر جا کر اپنی بات کے انصار کر پہلے میرے لیے ایک چھوٹی سے روٹی بنا کر لیا پھر اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے بنانا ابھی آگے پڑھیں کیا لکھا کیونکہ ایسرائیل کا پرمشور یہ ہوا یوں کہتا ہے کہ جب تک یہ ہوا بھومی پر مینا برسائے گا تب تک نہ تو اس گھڑے کا میدہ چکے گا اور نہ اس گھڑے کا دیل گھٹے گا کیونکہ ایسرائیل کا پرمشور یہ ہوا یوں کہتا ہے جب تک یہ ہوا بھومی پر مینا برسائے گا تب تک نہ تو اس گھڑے کا میدہ سماپت ہوگا نہ اس گھڑے کا دیل گھٹے گا یہاں پہ خدا کے دعس نے اس کو یہ بات کہہ دی آگے پڑھ کے دیکھے کیا لکھایا تب وہ چلی گئی اور ایلیا کے وچن کے انسار کیا تب سے وہ اور اور ستری اور اس کا گھرانہ بہت دن تک کھاتے رہے یہ ہوا کہ اس وچن کے انسار جو اس نے ایلیا کی دوارہ کہا تھا نہ تو اس کھڑے کم میں تا چکا اور نہ اس کو پی کا تیل گھٹ گیا ہاں جب اس نے خدا کے داس کی بات مانی تو بائبل بتاتی ہے نہ تو اس کا آٹا کتم ہوا نہ اس کی کپی کا تیل کمتم ہوا سو یہاں پر جب ہم اس وچن کو پڑھ رہے ہیں تو میں آپ لوگ کو یہاں پر اس وچن کے دوارہ یہ دکھانا چاہتا ہوں جو پربو مجھے بھی سکھاتا ہے کہ دیکھیں جب خدا ہمیں کچھ کام کرنے کی آگیا دیتا ہے تو ہمیں اس آگیا کو ماننا ہے ہم نے دیکھا پرمیشن نے کب وہ کو آگیا دی کب وہ نے مانی ہے نا پکشیوں کو جب پرمیشن حکم دیتا پکشی مانتے ہیں ہم نے دیکھا نو نبی کے سمیں میں جب جل پر لے آیا تو نو نبی نے فکت کو پرچار کیا کہ میری ناؤں میں آ جاؤ بچ جاؤ لیکن لوگوں نے نہیں مانا لیکن پرمیشن نے پکشیوں کو جانوروں کو ہے نا جیو جنتووں کو حکم دیا وہ سوائے اور وہ بچائے گئے جانور پرمیشن کے حکم کو مانتے ہیں لیکن منش پرمیشن کے حکم کو نہیں مانتا ہے اور ہم یہی پہ یہ کہانی کو دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے بھی پرمیشن کے حکم کو نہیں مانا وہ پرستیتی کو دیکھتی رہی لیکن بائبل بتاتی ہے کہ جب اس نے پرمیشن کے حکم کو مانا اور اس سمعے میں جب اکال تھا اس کے پاس ایک روٹی بنانے کے لیے صرف آٹا تھا اور اس نے ایک روٹی بتاتی وہ خود کارتی اپنے لڑکے کھلاتی اور وہ مر جاتی لیکن ہم دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا اس نے پرمیشن کے داز کی بات کو مانا پرمیشن کی بات کو مانا اور اس نے جب روٹی بنائی کہنا ایلیا کے پاس لے گئی اور جب آپ اس مڑی تو اس نے دیکھا اس کا جو آٹا ہے اس میں برکت آگئی اس کے تیل میں برکت آگئی سواج میں خدا کے لوگوں آپ سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پرمیشن کے اوپر ایمان رکھیں کسی منوشن کے اوپر نہیں صرف پربو کے اوپر ایمان رکھیں اور جو پربو کہتا ہے جیسا پربو کہتا ہے ویسا ہی جیون آپ جیئیں اس کی مردی کو پورا کریں پھر دیکھیں پرمیشن آپ کے جیون میں کیسے عدبت اور امیزنگ کام کرے گا وہ بھلا پرمیشن ہے وہ سب پہ دیا کرنے والا ہے وہ پاپیوں پہ ادھرمیوں پہ وہ جو برائی کرنے والے اور جو اچھے لوگ ہیں وہ سب پہ اپنی دیا کو کرتا ہے سو آج میں آپ لوگ کو ایک ہی بات کہوں گا کہ پربو جو کہتا ہے اس کی مانے پربو جو کہتا ہے اس کی مانے پربو کی مرضی میں چلیں گے تو پربو کبھی بھی آپ کو نیچے ہونے نہیں دے گا سو آئیے آج ہم لوگ پراتھنا کریں پربو سے چھوٹا سا وچند تھا آج کا اور آج ہم لوگ اس وچند سے سیکھتے ہیں اور آئیے ہم لوگ خدا سے پراتھنا کریں کہ پربو ہم پہ دیا کر ہم پہ رحم کر پربو ہم تیری بات کو کئی بار ان سنا کر دیتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں پربو ہماری گلتیوں کے شما تک پربو اب نانوگ رہے ہمارے جیور میں دنے پربو اور خداوند ہونے تھے جیسے اس عورت نے پرستیتی میں بھی برے حالات میں بھی تیری بات کو مان لیا ویسے ہی ہم بھی تیری مرضی کو ماننے والے ہوں خداوند ہمارا ایمان تجھ پہ ہو پتا نہ کی کسی منش پہ پتا پربو ہم پہ دیا کر ہم پہ رحم کر پربو اور میں چاہتا ہوں پربو جو بھائی بہن اس پراتھنا کو سن رہے ہیں پہ چن کو سن رہے ہیں پربو آج جب جسی بھی حالات میں کسی بھی تنگی اور بدحالی میں پربو انہیں آپ بلیس کریں پتا ان کے گھر کی رسوئی کو بلیس کریں ان کے کاروبار کو بلیس کریں ان کے بیجنس کو بلیس کریں اور آپ کا انگرہ ان کے اوپر بنا رہے پربو پربو یہ شک کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین آمین